ہاں وہ تو دیتا ہوں میں نے کہا تم نے کہا کہ نہیں ہیالسلام آؤ نماز کے لیے پوچھو جج صاحب اس سے پوچھو اس نے کہا یا نہیں کہا جج نے پوچھا اس کا کیا ترجمہ ہوا اس کا کیا مینی گوئی بولا یہی ہوا کہ آؤ نماز کے لیے کمین ہے جب تم خود بولاتے ہو تو وہ جاتا ہے آج کے بعد کہنا کہ آؤ نماز کے لیے صرف ہنفی ہو صرف پریل بھی ہو تب وہ اہل ادیس نہیں آئیں گے اور جب تک اگر تم ایسا کہو گے تو وہ آئیں گے جاؤ جاؤ شوق سے جاؤ نماز پڑھو جاؤ کمین ہے کہیں گے خود بولاتے ہیں فاتمیں کہتے ہیں مقدمہ مقدمہ ایک دن میں فیصلہ ہو گیا ایک دن میں فیصلہ ایسی دوسری جگہ معاملہ پیش آیا بدائیوں میں آٹھ آدمی لمبی لمبی دالی بشارے باشرہ آدمی اور جا کے زور سے ہم آمین یہ لوگ گئے پولیس اسٹیشن ایف آئی آر کر دی کچھ گنڈے آتے ہیں گنڈے اور ہماری مسجد میں زور سے آمین چلاتے ہیں آمین ایسو نے کہا رہے جاؤ پکڑ کے لاؤ کون کمینے آتے ہیں اب وہ ہم لوگوں کو پکڑ کے لے گئے ہم ہی ایک چھوٹی دالی والے تھے سب بڑی لمبی لمبی دالی والے تھے بڑی بڑی کیونکہ ان کے ساتھ پرابلم نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ہے وہاں تو وہ ایسو کہتا ایک کمین ہے میں نے گنڈوں کو پکڑنے کے لیے کہا تمہیں کچھ کسے لے کیا ہے یہ بچارے نیک آدمی دالی والے شریک کہا صاحب جو ایف آئی آر میں جو نام ہے وہ یہی لوگ ہیں کہا ان کو بھی بلا کے لاؤ جو ایف آئی آر کرنے آئے دیں چلو ان کو بھی بلایا تھا رہے بھائی یہ لوگ ہیں کہا صاحب یہی لوگ ہیں جو کس کے چلاتے ہیں آمین ایسو کہتا ہے بھائی کیوں تم کسی کو پریشان کرتے ہو مسجد میں چلانا ضروری ہے میں کہا پتا نہیں بھائی ہم لوگ جو رو سے کہتے ہیں ہمیں نہیں ملوک یہ لوگ کیوں چلتے ہیں آپ ان سے پوچھئے تو ایسو جانتا نہیں تھا کہ آمین ہوتا کہ وہ ہمدو تھا ہو تو میں نے کہا ان سے پوچھو چلتے کیوں ہیں بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں آرہا ہرے ہم زور سے بولتے ہیں کہ چلتے کیوں ہیں تو ایسو کہتا ہے اے تم لوگ چلتے کیوں کیا بات ہے آمین کیا تمہاری اممہ کا نام ہے ایسی بولا آمین کیا تمہاری اممہ کا نام ہے وہ کہتا ہے نہیں صاحب اممہ کا تو نہیں تو بہن کا نام ہے یا بیٹی کا کس کا نام ہے بھائی تو میں چھڑک کیوں ہوتی ہے ماں بہن بیٹی کا نام ہو تو بتاؤ مجھے نہیں صاحب ایسا تو کوئی بات نہیں میں نے کہا ایسو صاحب سے یہ بھی تو بولتے ہیں آمین یہ بھی بولتے ہیں ایسو snowball کا jätte کیا یہ بھی بولتے ہیں میں نے کہا پوچھو ان سے کہے تم لوگ بھی بولتے ہیں کہتے ہیں ہم لوگ آہستہ کہتے ہیں آمین یہ زور سے کہا تیری ماں تیری ماں کہا آہستہ کہو آپ زور سے کہو ابے کمی نے کہیں کہ کہتے تو ہوتوں اور آئے ہو کہنے کے لیے ہمارے یہاں کے ہندو آفسران بھی اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ ان کی باتیں سن کر فیصلہ کر لیتے ہیں کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے ہم مسلمان ہو کر فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ غلط کیا ہے صحیح کیا ہے کہو کہ اللہ میرے باپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ان کو شفاہ دے تو زور سے کہیں گے آمین کہو کہ اللہ میری ماں حج کرنے جا رہی ہے اس کو قبول فرما لے تو کہیں گے زور سے آمین اللہ میری بہن بیٹی بیٹی ہوئی ہے رشتہ نہیں مل دا ہے اس کو دیندار رشتہ تا فرما دے تو ہم زور سے کہتے آمین یہی بات مسجد کے اندر اگر امام زور سے کہہ دے